موسیقی امی نجیب صاحب سیدہ حسین محمد خادری صاحب دیگر شوقائے میں پھر حضرت اکرام آج ہر چیز ملا ہے اور ان کی غلامی کرنا طریقے سے میں اپنی اولاد کی فکر کرتا ہوں جس طریقے سے میں اپنی اولاد کی تکلیف کی فکر کرتا ہوں تو دوسرے کے بھی اولاد کو آپ روک پلانے سے پہلے یہ سوچیں جامعہ نظامعہ کے علماء سے اور دیگر مکتبہ فکر کے ہمارے تمام مسلمانی رہنماؤں سے مشورہ طلب کیا جائے ہم جو قانون بتائے ہمارے لئے وہ نافذ کیا جائے کیونکہ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد ہر شخص اپنے آپ کو اسلام کا پابند کر لیتا ہے اسی لئے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ وہ کلمہ پڑھتا ہی اس واضطے ہے کہ اس کو یہ اخرار ہے کہ میں پورے دین کو مانتا بھی ہوں اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں والحمدللہ ہم پر حکومت کے اگر کسی معاملے میں اگر کوئی خانون بنانا اگر ضروری اگر حکومت سمجھتی ہے تو حکومت سے ہماری یہ گداریش ہے کیونکہ رائے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ہماری یہ گداریش ہے کہ ہر مذہب کے جسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو اجلاس منخط کیا گیا تھا اس کا اہم مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے غلط پروپگنڈا کومن سیویل کورٹ کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک در کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں ان تمام شکوک کو دور کرنے کے لیے آج کا اجلاس رکھا گیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کومن سیویل کورٹ کا حکومت کی جانب سے کسی خسم کا کوئی ڈرافٹ جاری نہیں کیا گیا اور اس اجلاس میں یہ بات تیہ کی گئی کہ اگر کوئی ڈرافٹ میں ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے اپنے مذہبی معاملی داخلات سے ٹکراتی ہے تو کومن سیویل کورٹ کے بارے میں ہم لاو کمیشن سے اور مرکزی حکومت سے بھی رجوع ہوں گے اور جہاں تک کہ یہ خدشات لوگوں کو ہے کہ مذہبی آزادی کھیچ بھی جائے گی تو بہت سو خزاروں سے اطلاع ملی ہے کہ یہ کومن سیویل کورٹ ہے جو سیویل معاملے ہوتے ہیں مذہبی معاملے نہیں سیویل معاملوں کے اوپر ایک کومن سیویل کورٹ بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی ڈرافٹ آنے کے پر اس کے بعد علماء مفتی حضرات کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھتے ہوئے ڈسکس کیا جائے گا اور آگے کا لائے عمل طے کیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں دلی میں سارے مذہب کے جو ہندوستان میں جتنے مذہب ہیں ان تمام مذہب کے نمائنوں کا ایک اجلاس رکھا جا رہا ہے اسی لیے کہ کومن سیویل کورٹ کوئی مسلمانوں کا جو ہے راستہ لکھ نہیں ہے اس میں خالی باویس کروڑ مسلمان نہیں ہے ایک کروڑ چبوالیس لاکھ ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے ایک سو ایک سو چبوالیس کروڑ مسلمانے ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے تو سارے لوگوں کو اس سے جوڑنا ہے ہر مذہب کا پرسنل لا ہے خالی مسلمانوں کا نہیں ہے تو یہاں پر سب کو جوڑیں گے سب سے بات کریں گے ضرورت پڑھنے پر لاو کمیشن بھی جائیں گے اور مرکز حکومت سے بھی نمائندگی کریں گے دیکھئے صاحب کون تائید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہم کونے معلوم ہیں ہم یہاں بیٹے ہیں کہ ہماری خوم بے وجہ کے مہاشہ ان کے پر کیسز بکیے گئے آج بھی دلی میں جا کے معلوم کیجئے سی اے کا جب اعتجاج ہوا اس کے بعد جب فساد ہوا ہزاروں بچے آج بھی محروف سے تیار جیل میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جبکہ انگو خانون نے معلوم تھا سی اے کا کیا ہے بس اتر گئے اعتجاج کرنے تو ہم اویرزت آنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کومن سیویل کوٹ کیا ہے پہلے دیکھیں گے ڈراف دیکھیں گے اس کے بعد میں اپنا لائے عمل دیکھیں گے مسلم پر صلی اللہ بورٹ کا موقف تو زمانے دراز سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہوں بلکہ میرے سے زیادہ آپ ہی لوگاں دیکھتے ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی خدم رکھتے ہیں وہاں پہ ناکامی لے کے آ جاتے پلٹ کے تو ہم کو کسی پہ تنخید کرنا نہیں ہے ہم بحیثیت مسلمان ایک ادنا امت ہی ہونی کی حصت سے اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے اوپر بے تہاشا کوئی مشکلہ پریشانی یا کیسز سے ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں کاؤنسل کریں گی علی خادری کریں گے حضرت قبلہ بیٹے ہوئے مولانا سیف اللہ نظامی صاحب سب کریں گے شریعت میں مداخلت ہوگی تو کون مسلمان خموش بیٹنگا سب سے پہلے مداخلت ابھی پوری طرح وقفیت حاصل نہیں ہوئی جب وہ پورا قانون وغیرہ بن جائیں گا دیکھیں گے دوسری بات میرے کو میرے اسلام پہ چلنے سے کوئی رکھ سکتا ہندو کو اس کے رول پہ چلنے سے کوئی رکھ سکتا جھگڑا اس وقت پیدا ہوگا جب ہم پولیس یا عدالت میں جائیں گے اگر ہم اپنا جھگڑا آپس میں رہ کر حل کر لیے تو جھگڑا کیا ہے پورے مذہب ایک ساتھ چلنا بتا رہے پورے مذہب ایک ساتھ چلنا ٹھیک ہے پورے مذہب ایک ساتھ چلنا بولے تو آپ میں گھر میں جزہ سورج صاحب ابھی بولے میں گھر میں پوجا کرتا ہوں تو کیا وہاں کے بولیں گے نہیں آپ جا کے گرزہ گھر میں بٹھو یا گھر والے کو بولیں گے پوجا کرو یا پوجا کرنے والے کو بولیں گے مسجد میں جاؤ انہوں والے آپ اپنا کرو آپ اپنا کرو آپ اپنا کرو اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں ایک بات کریں گے چار شادی کو منع کون کر رہا ہے کون منع کر رہا ہے گورنمنٹ تو نکالی ہے خانون کہاں سرکاری ملادم کے لیے ہے سرکاری ملادم مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہے مگر اس کو بولیں اگر دوسری شادی کرنا ہے تیسری کرنا ہے تو پرمیشن لینا پہلی بیوی سے اسلام کو سرکا ہے پرمیشن ضروری ہے نہیں ہے عورت سے پرمیشن لینے کی اجازت خانون ہمارے کو خدا رسول اجازت دیا ہے بیوی کا پرمیشن کوئی ضروری نہیں ہے دوسری تیسری چوتھے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا یا دوسری گورنمنٹ ہے وغیرہ بلتی ہے پرمیشن لینا پڑے گا سنیے نا سنیے نا سنیے نا سنیے نا سنیے نا کوئی بھی ہو آپ اس کو ایک شر سے حل کر لیے کلالی میں لگڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لگڑی کے کٹلے کا لگڑی کا لستہ نہ ہوتا یہ اپنے سویل کورٹ کی خائد ہے ایک 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 یہ آپ کو بلتا ہوں کہ کوئی بھی خانون نہ آئے چاہے وہ یونیفرم سویل کورٹ ہو یا کوئی ہو ابھی جیسا حضرت کہتے ہیں مولان آلی خیل کہ مسلمان اپنی شریعت کو پہلے دیکھے گا خانون کے خانون جب جائے گا جب شریعت پہ جو وہ ہی آدمی جائے گا آپ میں گھر کے دونوں بھائی ہیں آپ چھوٹے بھائی میں بڑا بھائی حکومت یا عدالت کیا کری گے میرے گھر میں گھسکے آئی جی میں جاؤں گا ہی نہیں میں جاتا ہی نہیں ختم جو شریعت پہ چلے آلہ ہے وہ 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 تک جائیں گے ہی نہیں آپ آپ بیٹھیں گے گھر میں تکریں گے ختم علماء مشاہ شریعت پہ چلے آپ کو یا ہندو رواج پہ ہندو کو چلے گے خانون ایک اگر وہ لوگ بنائیں گے تو ہم ان کے پاس جائیں گے تو ان کے دائرے میں آنا پڑی گا ہم اگر شریعت پہ عمل کرنے آلے تو ہم شریعت کے خانون پہ علماء سے رجوع ہوئیں گے آپ فیصلہ کریں گے لیکن قبلہ ایسا ماضی کا تجربہ نہیں ہے ماضی میں ایسا کوئی خانون نہیں آیا قبل اللہ کا جہاں تو کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی غیر نہیں گا اپنے ہی لوگ کھوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور خانون کو مجبور کیے کہ تین طلاقی کے ہمارے پاس جو فرقے ہیں جیسا بھی جو آئیمہ کو الگ مانتے ہیں ہرے کی اپنی اپنی رائے کی مجبور ہیں اس طریقے سے حکومت کو موقع ملاؤ حکومت اس کے اپر خانون لگی صاحب ابھی میں اپنی شروعات عددت پر پابندی لگانے ہماری ہم جا رہے کسی کی چوکٹ پر